السلام علیکم میں ہوں خنسا اور آپ دیکھ رہے ہیں کچن وید خنسا یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزدار سا ڈیزرٹ کی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کو ہم بہت ہی کم وقت میں تیار کریں گے جو کھانے میں بہت ہی مزدہ کا ہوگا تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میرے پاس ایک کپ ساگو دانا ہے اس کو ایک بول میں شامل کریں گے اور اب آپ نے اس کو تین سے چار دفعہ ساف پانی سے دھونا ہے اگر سے آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اس سے میری آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فری میں ملے گا اور میری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اچھے سے ہم نے دھو لیا ہے تیس منٹ کے لیے اب اس کو بھگو کے رکھ دیں گے تو دیکھیں تیس منٹ کے بعد یہ سائز میں بھی ڈبل ہو گیا ہے اور اس کے دانے پھول گئے ہیں یہ سٹیپ آپ نے لازمی کرنا ہے اب ہم اس کو بنائیں گے ایک ساؤس پہن لیں گے ایک گلاس پانی شامل کریں گے دو سبس الائچیاں ساگو دانا جو ہم نے بھگو کے رکھا تھا دو گلاس دودھ کے فل کریم ملک استعمال کرنا ہے اس میں آپ نے دبے کا دودھ کا استعمال نہیں کرنا ڈیری کے دودھ کا ہی استعمال کریے گا اب آپ نے اس کو ہائی فلیم پہ پانچ سے سات منٹ کے لیے کوک کرنا ہے ساگو دانا آپ نے تب تک کوک کرنا ہے جب تک اس کے دانیں کرسٹل کی طرح نہ ہو جائیں تو دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو پانچ منٹ کوک کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر شگر شامل کریں گے وان بائی فور کپ میں نے اس کے اندر چینی شامل کی ہے اگر آپ بہت زیادہ پسان کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر اپنے ٹیسٹ کی اکارڈنگ میٹھا شامل کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہ تیار ہو چکا ہے اسی طرح آپ کا بھی ہونا چاہیے تو بہت ہی کم ٹائم میں بہت ہی مزیدار سا ڈیزرٹ ہمارا تیار ہو جائے گا اب ہم اس کو ایک سرونگ ٹری کے اندر شامل کریں گے اب ہم اس کے اندر ایک سیب کیوز میں کٹا ہوا شامل کریں گے اگر آپ کو سیب نہیں پسان تو آپ کوئی بھی سیزنل فروٹ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں 3 سے 4 ٹیبل سپون روح افضار شامل کریں گے اس سے بہت اچھا کلر اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اب ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے بہت ہی زیادہ آپ نے اس کو مکس نہیں کرنا تو چلیے اب ہم اس کو گارنش کریں گے کٹے ہوئے پستے اور بادام کے ساتھ تو دیکھئے بہت ہی کم ٹائم میں اور بہت ہی کم بجٹ کے ساتھ ہمارا مزیدار سا ڈیزرٹ کیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک پلیٹ کے اندر سرف کریں گے آپ اس ڈیزرٹ کو ونٹر سمر دونوں میں انجائے کر سکتے ہیں سردیوں میں گرمہ گرم سرف کریے گا اور گرمیوں میں اس کو تین سے چار گھنٹے کے لیے تھنڈا کر کے پھر سرف کریے گا اگر آپ کو ریسپی اچھی لگتی ہے لائک کریں شیئر کریں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ